سٹی نینڈی تیوی ٹی وی کے موزی دوستو اسلام علیکم دوستو بہت ہی افسوسنا خبر یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ایک لیڈر کو ایک سیاستدان کو گرفتار کرنے پر عرسٹ کرنے پر کہ عوام کا جو رد عمل جو سامنے آیا ہے پہلی بار سامنے آیا ہے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا یہاں تک کہ جو فراز کا معاملہ چلا ہے جب بھی ایسا کبھی نہیں ہوا اور جب آسیا ملونہ کو جب چھوڑا گیا تب بھی ایسا نہیں ہوا گفتا کے رسول پر کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن جو ہے ایک لیڈر کو گرفتار کرنے پر جو آج یہ جو رد عمل جو سامنے پیش آیا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر کہ پاکستان کے مقتلی صوبوں کے اندر مقتلی شہر کے اندر جو نا کس طرح جو ہے یہ کارکنان جو ہے نکل گئے اور نکلنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے پاکستان کے جو اساسا ہے ان کو نقصان پوچھا جا رہا ہے لاہور جو کور کمانڈر ہاؤز ہے اس پر جلاو گیڑا ہوا ہے اور یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے بہت سائی نیوز کے اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے اور میں آپ لوگ کو یہاں اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاتا چلوں ان کے امران خان صاحب جو ہے ان کو کمرہ دارت سے جو نا چو عرص کیا گیا ہے اس کے لئے ایک ویڈیو آئی ہے ویڈیو آئی ہے اپ ڈیٹ ہوئی ہے جو بتا جا رہا ہے کہ ان کو کیوں جو نا مطلب گرفتار کیا گیا اچانک یہ دیکھتے جائے اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ صاحب کیوں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے سلام آج امران خان کی گرفتاری ہوئی میڈیا میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ گرفتاری کے مناظر پر بات ہو رہی ہے پولیس تھی یا رینجر تھی اس پر بات ہو رہی ہے لیکن کیس کیا تھا کس کیس میں گرفتاری ہوئی اس پر بہت کم بات ہو رہی ہے تو ایک کومن مین کے لئے ایک عام آدمی کے لئے میں آسان الفاظ میں بتا دوں کہ یہ کیس ہے کیا جس میں امران خان کو آج گرفتار کیا گیا ہے یہ کیس بیسیکلی الکادر ٹرسٹ کیس ہے برطانیہ میں بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو پاکستانی تقریباً ساٹھ عرب روپیہ بنتا ہے وہ پکڑا گیا وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا قومی خودانے کا پیسہ تھا تو ہوا کیا بیسیکلی اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے امران خان نے تین دسمبر دوزار انیس کو وفاقی قبینہ کی جلاس بلایا اس میں ایک ڈیل کا پیپر جو اس کی بیرے ٹاؤن کے ساتھ ہوئی اس کو بند الفافے میں پیش کیا اور قبینہ سے کہا کہ اس بند الفافے کے اندر ہی مجھے منظوری دے دیں کچھ بزراء نے کہا کہ اس میں ہے کیا نہیں بتایا گیا بعد میں بتائیں گے تو وہ ایک ڈیل تھی قومی خزانے کے ساتھ ایک ڈیل تھی اپنی جیپیں بھرنے کی ایک ڈیل تھی تو کیا کیا گیا چار سو اٹھاون کنال زمین صحابہ میں بحریہ ٹاؤن سے حصول کی گئی القادر ٹرسٹ کے لئے آپ کو بتاتا چلوں کہ القادر ٹرسٹ کے جو ٹرسٹی ہیں وہ صرف دو لوگ ہیں ایک کا نام امران خان اور دوسرا اس کی بیوی پشرا بیوی تو یہ چار سو اٹھاون کنال زمین ایک آئی القادر ٹرسٹ کے پاس یعنی امران خان اور اس کی بیوی کے پاس دوسرا دو سو چالیس کنال زمین بنی گالا میں فراغوگی لے اڑی جو کہ آپ کو پتا ہے فراغوگی ایک مایا ناز بدنامے زمانہ خاتون دو سو چالیس کنال وہ لے اڑی پانچ ارب رپے آپ بیچ میں بروکری کی مادمہ امران خان کھا گیا اب آپ دیکھیں یہ وہ ٹوٹل کیس ہے ارب رپے کا گبن کیا گیا ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے ڈیلز اندر اٹھا ٹیبل کی گئی ہیں اور کروڑوں رپے مالیت کی زمینیں حاصل کی گئی ہیں تو یہ کیس ہے جب آپ جرم کریں گے جب آپ ملک کا پیسہ لوٹیں گے جب آپ قفیہ ڈیلوں کے تحت جیبیں بھنیں گے تو ان کی سزائیں جیلیں ہوا کرتی ہیں ہکانیں جیلیں ہوئے کرتی ہیں اس پہ اتنا تلمنانے کی یا شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل خالصتن کرپشن کا کیس ہے قومی خزانے کے ساتھ کھلواڑ کا کیس ہے اور اسی مد میں یہ گرفتاری کی گئی ہے تمام ریجسٹریان انتقال موجود ہے ریکارڈ پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پردے کے پیچھے نہیں ہے سب سامنے موزیز ناظرین یہ تو بات سمجھ میں آگئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کس کیس میں جو ہے گرفتار کیا گیا ہے یہ آپ کو آپ نے پوری دن جو اگر آپ نے گوھر سے سنی ہوگی تو ساٹھ ارب روپے کا جو قفلہ ہے اس پر جو ہے جو قومی خزانے کے جو اساسا ہے اس پر جو ہے یہ کیس جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ نیپ کا کیس ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے کورٹ میں ہوگا اس کے جو ہے ٹرائل ہوگی اس کے جانب مطلب ثبوت جو پیش کیے جائیں گے اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی بھی پولٹیکل بندے کو اگر کوئی گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے مد کے اندر پاکستان کا نقصان کیوں کیا جاتا ہے پاکستان اساسوں کا نقصان کیوں کیا جاتا ہے پاکستان ویسی اتنی کراچس کے اندر ہے لیکن ابھی جو یہ پاکستان کے ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے یہ جو توڑ پھوڑ جو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس سق جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کا خمیازہ کس کو عدا کرنا پڑے گا ایکنان گریب عوام کو عدا کرنا پڑے گا ایکنان ایسی مہنگائی کے اندر مزید مہنگائی بڑے گی مہنگائی مزید بڑے گی تو نقصان ایکنان جو نا پاکستان کے عوام کوئی ہوگا میں آپ تمام دوستوں سے گزائش کروں گا یہ اس طرح کے جتنی بھی ڈیل ہوتی ہے اس کو پلیز جو نا آپ جو نا مطلب پورٹ کے اندر اس کو کلیر کریں نہ کہ آپ ملک کے حالات کو خراب کریں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر جو ہے ان کو جو ہے کمرے عدالت سے گرفتار کر کے جو ہے ان کو گاڑی میں ڈال کے ان کو لے جائے گئے اس کے بعد جو ہے کراچی اس کے بعد جو ہے کراچی بولے آپ پنجاب بولے یا چار صوبوں کے اندر جو ہے مختلف جگہوں کے اندر کارکنان نے یہ جو ہے پیڈیو کے جنڈے بھی نظر آ رہے کارکنان نے جو ہے جلاو گیراو کرنا شروع کر دیا ہے ایکنان اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی سیچویشن جو ہے خراب ہے اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ پاکستان کے جو آساسوں کو توڑا جا رہا ہے یہ جو ہے کسی کا پرائیوٹ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا آساسہ ہے یہ جو ہے گریب عوام جو ہے ان کے پیسوں سے بنایا جاتا ہے ان کا نقصان ہے یہ یہ دیکھیں آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ جلاو اور گیراو کیا جا رہا ہے میں دعا کروں گا پاکستان کے لئے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رہم کرے پاکستان کے عوام پر رہم کرے گریبوں پر رہم کرے پاکستان کے عوام کوئی پولیٹیکل لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن اس سے جو پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا وہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے موسیقی 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 موسیقی